چٹ پٹی اور مزیدار ویڈیوز بنانے والی صدف جبیل ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی سٹار ہیں رہتی تو یہ سفر میں ہیں کیونکہ یہ ایک بس ہوسٹس ہیں لیکن یہی بس ہوسٹس ہونا بن چکا ہے ان کی پہچان حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق بس میں سگرٹ نوشی منا ہے ہم آپ کے لئے محفوظ اور رامدے سفر کی امید کرتے ہیں شکریہ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضرہ اور آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں صدف ویلوگر بھی ہیں ٹک ٹاکر بھی ہیں کوہستان ٹریولنگ ایجنسی میں یہ بس ہوسٹس ہیں یہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ کیسے ٹک ٹاک بناتی ہیں کیسے اپنے کام کے ساتھ لوگوں کو ویلوگ بنا کے انفرمیشن دیتی ہیں کہ آج گاڑی چلے گی کے نہیں چلے گی رستہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غراب ہے کتنا کریا چل رہا ہے کیا ایسا آپ گتاب ہے گاڑیوں میں کس طرح سے سفر کرنا چاہیے سارا کچھ بتاتی ہیں کیسے کرتی ہیں یہ سارا کچھ صدف آپ کو گاڑی میں اتنا ٹائم کیسے مل جاتا ہے کہ آپ ویلوگ بھی بنا رہی ہوتی ہیں آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی بنا رہی ہوتی ہیں حالانکہ یہ خطرناک کام ہے جب آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں بے شک ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے گاڑی لیکن ڈرائیور کا دھیان آپ کی طرف بھی تو ہو سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہم اپنا سارا کام کر کے پھر آگے جب ہم آتے ہیں تو سار اپنے ہی کام میں ہوتے ہیں اور جب ہم اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو بس ہم اپنے لیے ہی بناتے ہیں وہ ہمارے طرف دھیان نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کے اس کے علاوہ ویڈیوز بناتی ہیں تو اس سے ارننگ بھی ہوتی ہیں بس خالی ویڈیوز بغیرہ بنا کے گزارہ ہو رہا ہے نہیں ارننگ تو نہیں ہوتی بس یہ انٹرٹین ہے ایک قسم کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ مہیا کرتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہ جوب کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں جوب تو مجھے پانچ سال ہو گیا کرتے ہوئے تو جوب میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ہی جوب کرنی ہے گھر کو میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کتنا پڑی ہوئی ہیں میں نے ایفے کیا ہوا ہے ایفے کیا ہوا ہے ایفے کرنے کے بعد آپ کسی اچھی کمپنی میں بھی تو جوب کر سکتی تھی نہیں مجھے یہی بیسٹ لگا یہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ کبھی ایسا واقع پیش ہے نہیں یہ سسٹم کی گاڑیاں ہیں یہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں موٹر وے بھی یہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے اگر ہمیں کچھ ایسا مسئلہ ہو ویسے ایسا مسئلہ کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ہو بھی جائے تو موٹر وے ماشاءاللہ پھر موٹر وے زندہ ہوا موٹر وے پولیس زندہ ہوا سدب مجھے یہ بتائیں جب آپ ٹریولنگ کے لئے نکلتی ہیں تو آپ پسنجر کو کس طرح سے گائیڈ کرتی ہیں تو نکلنے سے پہلے کیا دعا پڑھائی جاتی ہے کس طرح سے مطلب تیاری کی جاتی ہے ہم پسنجر کا ویلکم کرتے ہیں ان کو ان کی سیٹس بتاتے ہیں تو جب وہ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تو ہمارا سفر کا آغاز سفر کی دعا سے ہوتا ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بقائدہ پھر ہم ان کی سرویس کرتے ہیں جیسے کہ کالڈرنگ پانی ہیڈ فونز یہ سب ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ یہ سارا کچھ کیسے مینج کر لیتی ہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یہ مشکل نہیں ہے بس سرویس کرنی ہے اور آپ پری ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر وقت پسنجر ڈسٹرائب کرتے ہیں ماشاءاللہ پسنجر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا ویسے آپ کے بیٹھنے کے لئے کوئی مخصوص جگہ بھی بنا رکھی ہے یا پھر آپ کو کھڑے ہو کے آنا ہے اور کھڑے ہو کہ ہی جانا ہے ہماری سیٹ ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے را شو کچھ ہو ہمیں کمپنی نے یہ فور نمبر سیٹ دی ہوئی ہے صدف کتنے آپ کی ٹک ٹوک پر فالورز ہیں اور مزید کتنے مطلب بنانا چاہ رہی ہیں اور کیا کیا کرنا چاہ رہی ہیں میرے 1.7 ملین ہے الحمدللہ اور اللہ کرے ہو جائے اور بھی انسٹاگرام پر کتنے فالورز ہیں 127 کے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے 1.7 ملین فالورز ہیں مطلب 17 لاکھ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ صدف آپ نے zero فالوینگ رکھی بیا آپ نے کسی کو فالو کیوں نہیں کیا نہیں اب میں نے کیا ہے کس کو کیا ہے آپ کس کو کیا ہے دوست ہیں ملتان میں رہتی ہیں مونہ سفر کے دوران آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کو کوئی فین مل گیا اور اس نے بڑی ضد کی ہو کہ نہیں نہیں میڈم ہم نے دو ویڈیو بنا کے جانا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا ہی ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہے وہ ضد کبھی ہوئی ہی ہے بہت زیادہ آپ جب ٹرمینل پہ آتی ہیں تو تب بھی کوئی فین وغیرہ ملتے ہیں جی جی بلکل ملتے ہیں پھر کیا سا رویہ ہوتا آپ کا اور ان کے ساتھ اور ان کا آپ کے ساتھ جی میں مسکرہ آگے ویڈیو بنوا لیتی بنا دیتی ہے ویڈیو بلکل آپ کو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اب اچھا لگتا ہے پہلے پہلے برا لگتا تھا تھوڑا تھوڑا پہلے پہلے برا لگتا تھا فیملی میں کس طرح ٹائم سپینڈ کرتی ہوں گی علاقے آپ کبھی لاہور کبھی بندی کبھی اسلام آباد یا ایک ہی روٹ ہے آپ کا نہیں نہیں ہم جاتے رہتے ہیں لاہور مانسیرہ پشاور جہاں مرضی بھیج دیں جو ہمارے ٹورز ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ کس طرح ٹائم سپینڈ کرتی ہیں جب ہمیں آف ہوتا ہے تو پھر جا کے سپینڈ کرتے ہیں جیسے تین چار دن ہمیں آف مل جاتا ہے آپ کے فوڈ کے لیے آپ کے جو غزائے اس کے لیے رہن سہین کے لیے کیا کیا انتظامات ہوتا ہے ہمیں کھانا بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں یہ ہوسٹل بھی پروائیڈ ہوتا ہے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے عملے کا روئیہ کیسا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کے ساتھ جو ڈرائیور حضرات جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر دفعہ ایک تو نہیں ہوتے ہوں گے ہر دفعہ چینج ہو جاتے ہوں گے کبھی ان کی طرح سے کوئی شکایت کا موقع ملا کبھی بھی نہیں ایک صرف میرے ساتھ نہیں سب کے ساتھ مطلب ایک جیسا ہی روئیہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے جن کے ساتھ کام کر رہی ہیں مطلب جو آپ کی مینیجر ہیں جو آپ کے مالک ہیں جو آپ کے ساتھ باقی جتنا بھی سٹاف ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹیو ہے بہت کوپریٹیو ہے بہت زیادہ صدف اگر آپ کی کوئی ٹک ٹک آئیڈی وزٹ کرنا چاہے تو آپ کی ایڈی کیا ہے صدف جبین ڈبل ایٹ صدف جبین ڈبل ایٹ اگر آپ بھی ٹک ٹک کی آئیڈی وزٹ کرنا چاہتے ہیں صدف کی تو آپ ضرور جا کے دیکھئے گا اپنے میز بان زین بابو کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہیں اردو پوائنٹ اللہ لگے بان